السلام علیکم بچوں آج چھے اس پڑھن نظم اگبر الہبادی نئی تحزیب کیا پڑھ رہے ہیں ہم اگبر الہبادی کی نظم نئی تحزیب جو انہوں نے لکھی ہے کیسے انگریزی دوری حکومت اور حج پر تھا اگبر نیکوم کی اصلاح قددار اور طرز زندگی کو مغربی خیالات اور مغربی طرز زندگی کی زد میں دیکھا تو تیزی سے پوری قوم کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی اگبر یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کا دل بہت ہی رنجیدہ ہو رہا تھا انگریزی ماحول کا اثر اس کا دل فیل رہا تھا کہ مشرقی اخدار رسم و رواج اخلاقی ثقاف تقاضے اور یہاں تک کہ اپنی زبان بھی متاثر ہو رہی تھی ان تمام حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگبر کو اپنی تہذیب اور ثقافت کا مستقبل تاریخ نظر آنے لگا نظم مستقبل مستقبل اگبر کے اسی تاثر کو بیان کرتی ہے شاہر کو شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ جو طور و طریقے اس وقت رائج ہو رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں بلکل ختم ہو جائیں گے اور ایک نئی تہذیب سامنے آئے گی جس میں مغرب کی تقلید ہوگی اور مغربی ساز و سامان مراحم ہوگے حسینوں کو آرائش و زبائش کے طریقے بھی بدل جائے گے وہ اپنی زینت دکھانے کے لئے نئے نئے طریقے دکھائیں گے یعنی ان کا جو شرم و حیاء جو عورتوں کا گہنا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا آج میں کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اور آج ہمیں اس سے آگے پڑھنا ہے ٹھیک ہے بچوں بدل جائے گا میار شرافت چشم دنیا میں زیادہ تھے جو اپنے زم میں وہ سب سے کم ہوں گے کسی کو اس تغیر کا نہ نہ حص ہوگا نہ غم ہوگا وہ جسال سے پیدا اسی کے زیروبم ہوں گے تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا گم ہے اے اکبر بہت نزدیک ہے وہ دن تم ہوں گے یعنی ہم ہوں گے شاعر اس میں کہتے ہیں کہ دنیا والوں کی نظروں میں شرافت کا میار بھی بدل جائے گا نیک اور اچھے اوصاف رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے اور کسی کو اس تغیر کا نہ ہوگا نہ حص ہوگا نہ غم ہوگا ہوئی جسال سے پیدا اسی کے زیر بم ہوگا تو شاعر اس میں کہتے ہیں کہ جو گزشتہ بدبختی کی جو بات ہی ہوگی کہ اس تبدیلی کا کسی کو احساس ہی نہیں ہوگا اور نہ کسی کو اس کا غم ہوگا لوگ جس ماحول میں پیدا ہوں گے اسی ماحول کو بہتر سمجھیں گے یعنی شاعر کہتا ہے کہ لوگ اسی ماحول میں اسی رنگ میں رنگ جائیں گے نہ کسی کو کسی کا نہ غم ہوگا اور نہ کسی بات کا احساس ہی ہوگا تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر بہت نزدیک ہے وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے شاعر ماہی اسی کی حالت میں اپنے آپ سے مقادب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے اکبر تم اس تہذیب و تمدن کے زوال پر گم زیدہ ہوتے ہو کیونکہ تم تو اس آنے والے زوال پذیر دور تک زندہ نہیں رہو گے وہ دن تو بہت نزدیک ہے جب تم اس دنیا سے چلے جاؤگے تم کیوں گام کرتے ہو نہ اس دنیا میں اس وقت تم ہوگے اور نہ ہم ہوں گے پتہ نہیں وہ دور کس کونسا دور ہوگا اکبر اس میں کہتے ہیں کہ اس کو اس نظم میں سب سے جو گم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنا جو یہ نظام ہے اپنی شرافت کا اپنی اخلاق کا اپنی معاشرت کا کھونے کا جو گم ہے وہی اس کو بار بار ستا رہا تھا کہ جو لوگ یورپ کی تقلید کرتے ہیں یورپ کی بے سوچے سمجھے نکل کرتے ہیں ہندوستانی لوگ یورپ کی نکل میں اپنے حسن کے اپنے میار کو بھول گئے ہیں شرم حیاء کو چھوڑ دیا ہے شرافر اور عزت کا میار بدل گیا ہے لوگ یہاں تک لوگ اپنی زبانوں کو بھی بھول گئے ہیں اپنی جب یہ نظم پڑھتا ہے جب یہ نظم سناتا ہے تو دل سے اکبر کی دور اندیشی اور پیش گوئی کی داد دیتا ہے کہ کیسے کس قدر دور اندیش تھے اکبر لاحبادی نے لکھی ہے اس کے متعلق جو نے اپنی تاثرات ظاہر کیے ہے یہ اسی کے متعلق تھے یہ تشریر جو میں نے آپ بتائی ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب بچے اچھے سے گوھر سے سنیں گے کل والے ویڈیو کو بھی اور اس ویڈیو کو بھی اچھے سے سنیں گے تو انشاءاللہ رحمان اور اس کو اچھے سے لرن کریں گے باقی و السلام کل ہم اس کے الفاظ معنی اور کوسٹن کریں گے ٹھیک ہے بچوں چلو خدا حافظ